بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح چھے بجے واشنگٹن سے پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے حوالے سے کچھ رد احمد دیا ہے اور بیسیکلی ان کی افغانستان کی پولیسی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی پرانی متوقع پولیسی تھی کافی دنوں سے اور اس پر انہوں نے تین بڑے نقاط آؤٹلائن کیے ہیں سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے پاکستان کو ایک دل آئیسولیٹ کیا ہے کٹھیرے میں کھڑا کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی ذمہ داری ان کی جو بھی افغانستان میں سیلیز رہے ہیں وہ پاکستان کے ذمہ جاری ہے انہوں نے دو مور کا منطرہ پھر سے دھرایا ہے بلکہ اس میں کافی تیزی پکڑی ہے تیزی اور تندی سے بات کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم اتحادی بھی رہا ہے جو آپ سب جانتے ہیں ہم رہے ہیں پہلے سے اور انہوں نے ہندوستان کو ایک نیا سطح پہ افغانستان میں اتحادی مانا اور کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ہندوستان زیادہ ہمارے سے کوپریٹ کرے تیسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہ کوئی ٹائم لائن دیں گے نہ کوئی ہم اس وقت بتائیں گے کہ ہم کتنے یہاں اپنی مسلح واج لانا چاہتے ہیں بات کی گئی تھی ویڈرال تھی لیکن وہ اس سے ہٹ گئے ہیں انہوں نے کہا میں اس سے خود ہٹا ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے جو جنرلز ہیں جو اس وقت افغانستان میں کمانڈ میں ہوں گے ان کو فیصلے کی رسائی اور ذمہ داری دیتے ہیں وہ جو وہاں اسکری فیصلے کریں گے وہ اس طرح انہی پر چلیں گے تو یہ تین موٹے موٹے نقاط ہیں اس کے بعد سیکریٹری آف سٹیٹ ٹیلرسن نے بھی کہا ہے کہ اسی طرح کی بات کی اس کو گھرایا مگر یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں طالبان سے مذاکرہ کی حل اور عمل چاہتے ہیں تو اس میں ذرا پولیسی کنفیوزن بھی امریکہ کا دیرینہ پولیسی کنفیوزن رہا ہے ہمارا رجم ہے یہ کہ پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے امریکہ کا دیرینہ ابھام اور کنفیوزن آج پھر اُبھر کے آیا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے پھر دوسرا یو ٹرن لیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم اتنے پوچھ لائیں گے اور ہم ختمی بلکل ریزارٹ ابھی چاہتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات پر مبنی کرنا چاہتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم اس وقت دونوں کریں گے ہم فائٹ بھی کریں گے ہم لڑیں گے بھی اور بعد مذاکرات بھی کریں گے اس وقت ڈانلڈ ٹرامپ جو پریزیڈن ہے انہوں نے کہا ہے ہم تیرریس کو کا خاتمہ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ اسکری کارروائی میں آگے بڑھیں گے سیکرپیٹر ایسل نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے جو سینکچوریز ہیں اس کی وجہ سے افغانستان میں انتحاب پسندی زور پکڑ رہی ہیں اور ٹیرریزم زور پکڑ رہا ہے تو ہمارے رد عمر یہ ہے سب سے پہلے کہ پاکستان کے مفاد میں اور افغانستان کی سٹیبلیٹی ہے یعنی پاکستان کے وسیع طرح مفاد میں افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے اور استقام ہونا ضروری ہے ٹکوز پارٹی کی حکومت میں آپ نے دیکھا ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی سلالہ کے بعد اور صاف رد عمل دیا تھا پارلیمان نے فیصلہ کیا تھا سات مہینے ہمارے تعلقات اور نیٹو سپلائی لائن موطر کی گئی جب تک پارلیمان نے مشرکہ طور پر پاکستان کی سرزمی اور پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں ایک مشترکہ اور کنسنسس سے فیصلہ نہیں دیا تھا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ کوئی پاکستین بڑھ چکے ہیں پورا دن گزر چکا ہے واشنگٹن کو ہم چھے وجہ سے اور دوسری ایجنسیز کو ظاہرے پوری دنیا سوا جواب کر رہی ہے ان کو ہم رد عمل دے چکے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ فرنٹ لائن میں ہیں ہم پاکستان کے مفاد کو اور پاکستان کے شہریوں کو اور ہماری اپنی مسلح افواج جو پرعظم ہے دہشتگردی کے خلاف پوری بھرپور کیمپین میں دو ہزار نو سے لے کے اب تک تل اپنے فریس کانفیم سبھی ہوگی جی جی آئیس پی آئیس کی کہ کتنی تیریٹوری کتنی کیا کیا سکسیسش نہیں ہوں کیا کیا قربانیاں ہوں تو افسوس سے میں کہوں گی کہ نہ پاکستان کی قربانی کی آج بات کی گئی ہے نہ پاکستان کا کوئی واضح رد عمل آیا ہے میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہم پاکستان کا بھرپور دفاع کریں گے اور پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہر حل جو ہوتا ہے امن کی جو ہم خواہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز مذاکرات کی میس کرتے ہو لیکن اگر پاکستان پر کوئی بھی ضرب آیا تو ہم فرنٹ لائن میں ہیں اور پاکستان کی پہلا مقدمہ ہم ہمیشہ لڑتے رہے ہیں چاہے وہ نیو ٹیئر بانک کی حوالے سے ہو جو اس وقت آپ کو نیو ٹیئر طاقت بنایا ہوئے ہو جو شہید تکاری بھٹو کے وقت سے ہو چاہے وہ مسائل کی حصولی ہو جو شہید محترمہ بن عزی بھٹو نے دروائی ہو اور چاہے وہ زرداری صاحب کی حکومت ہو جہاں ساتھ مہینے نیٹو سپلائی بلائنز محتر ہوئی جب تک معافی نہیں مانگی گئی پاکستان پاکستان کے شہدہ اور ہمارے فوجی جو شہید ہوئے تھے سلالہ کے سانہے میں تو اس وقت بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پارٹی اور ملک ساتھ کھڑے ہیں ہماری اس وقت ہر پور کوشش ہے کہ پاکستان کا بیانیاں جو ہے اس وقت بہت کلیرلی اور وضاحت سے لڑا جائیں مقدمہ جو ہے پاکستان کا ہر فورم پہ کوئی ویکیوم نہ ہو کوئی خلا نہ ہو اور ہمارا واضح رت عمل آئے کہ پاکستان نے اتنی اس میں قربانیاں دی ہیں ہزاروں لاکھوں ہمارے قربانیاں دی گئی ہیں اور ہم نے ذر مبادلہ میں بھی بہت قربانی دی ہے ایڈ کی بات کرنی ہے تو ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں لیکن ہر ہر پاکستان پر ضرب جو لگے گا اس کا ہم سرنٹ لائن پر جواب دیں گے ایڈ کی پالیسی کو اراؤنڈ سوئے دیکھیں جب پیپلز پارٹی پر وزیر خارجہ کیا جائے شاید افسوس سے میں کہوں گی کہ ہمارا مستقل مطالبہ تھا چار سال سے کہ خارجہ دفتر کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے ایک وزیر کی ضرورت ہے جو مستقل مزاجی اور محنت کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر سارے وقت چوکنی آنکھ رکھے لیکن ایسا رکھتا ہے وزیر بند بھی گئے ہیں لیکن پاکستان کی رد عمل ابھی تک نہیں آیا گو مگو کی کیفیت ہے خارجہ پالیسی میں آپ سب جانتے ہوں گے ٹائمنگ کا کوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیپس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو چوبیس گھنٹیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور خارجہ دفتر آپ کا فرنٹ لائن ہوتا ہے دفاع کے لیے آپ کی ایمبسیز ہوتی ہیں اور آپ کا خارجہ دفتر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی مسئلح صافواج آپ کے بارڈلز پر تانیات ہوتی ہیں اس وقت کیسا لگتا ہے کہ سب انتظار میں ہیں کہ ہماری فوج ہی جواب دے ان کا کام بارڈلز پہ ہے وہ اپنا کام بھرکور طریقے سے کر رہے ہیں وہ اپنی بات بھی کر چکے ہیں آج ضروری تھا کہ اب تک کوئی واضح اور دو ٹو غرد عمل آنا چاہیے تھا بہت بہت باتیں کی گئی ہیں اس طرح جائے پر آنا چاہیے ہیں سب آپ کی یہ جانی دے میں خوروز میں یقید ایسا کہ انسان ہی کی بات کہ انسان ہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو اوپن رکھا جا رہے ہیں جو آپ ہمارے جنرر جیسائٹ کرنے کے لئے بھی تار دوسری طرح فیلیرسن کا بے بیاد کیا لیا بھی تیار اس کی ایک اور بھی ایک اور بھی ایسپیکٹس آتے آئے کہ پاکستان کی تاریخ کی جانتی اور پاکستان کو دیکھوں اور جب کہا رہا ہے جی جی تو بڑا ابھامیں بڑا کنفیزن ہیں جیسے آپ نے کہا اور ہمارا بھی یہی مطالعہ ہے کہ تاریخ سے الگ نہیں کر سکتے پاکستان کی پرفارمنس کو پاکستان کی خدمات کو اور یہ ایک کنس پیس صدی ہے ہر اس قسم کی قوت جسے اسیمیٹرکل یا انکنوینشنل کہا جاتا ہے ٹیررزم ہو وبائیں ہو یعنی اپیڈیمکس ہو یا ماحولیات کی بسٹریسز ہو یا کوئی زلزلہ ہو یا خلاب ہو یا سائبر وار ہو جو اب ساری دنیا میں ایک چیلنج بناوا ہے یہ سارے چیلنجز بورڈرز کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہیں دہشتگردی کو خطے سے مکالنا ہے یا اس کو کم کرنا ہے یا اس کی انتہا میں کمیلانی ہے اور شدت میں کمیلانی ہے تو افغانستان اور پاکستان کو ساکھ کام کرنا ہوگا ہمارے دور حکومت میں جنرل کرزائی جیسے مشکل پریزیڈن ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اب آپ دیکھیں جو دونوں بورڈرز پہ ایک تنگی نظر آ رہی ہے ٹینشن کا مستقل لائن آف کنٹرول پر بھی مستقل کبھی ہاٹ ہوتی ہے کبھی ٹینشن رہتا ہے لیکن پاکستان سے خارجہ دفتر سے حکومت سے رضی عمل کا نہ ٹائم ہوتا ہے نہ فوکس ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو جمہوریت سے ملا کر بیٹھ گئے ہیں پاکستان میں جیسا نہیں ہے اس وقت جمہوریت چل رہی ہے پارلیمان کے نیچے میں کھڑی ہو پارلیمان چل رہا ہے تو ہم اس جمہوریت کو بچانے آئے ہیں لیکن جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آپ پاکستان کی بھی مفاد دیکھیں آپ اس وقت زردے مردیں کہ ہم سے ڈو مورڈ کا مطالبہ نہ کیا جائے ڈو مورڈ تو آپ نے کرنا ہے ڈو مورڈ دوسری فوسز نے بھی کرنا ہے تو یہ بات جو کی جاری ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جارہا مجھے بڑا حسوس ہے امریکہ سے ہمارے تعلقات ہم سب چاہتے ہیں کہ بہتر ہو ہمارے چین سے تعلقات اچھے ہیں وہ بھی صدرزرداری کے دور حکومت میں گوادر پورٹ دیا گیا چینی کو تو آپ نے سی پیک دیکھا سی پیک بغیر گوادر پورٹ کے کس طرح آگے بڑھتا وہ ہماری حکومت میں ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی اس پر ایسی بات نہیں کی کہ ہماری پارٹی آپ کی پارٹی ہے ہماری پارٹی پاکستان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پارٹی پاکستان ہے اور اس کا مفاظ اور دفاع ہمارا فرد ہے لیکن اس وقت لگتا ہے کہ حکومت وقت کس مصروفیت میں ہیں مجھے نہیں معلوم بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں پاکستان کے خلاف تاریخ سے لے کے یہاں تک دنیا گواہ ہے کہ پاکستان نے جنرلزیہ کے ٹائم میں بھی جو جہاد تھی سوویٹ یونین کی اس وقت بھی اپنا کندھا دیا اور اکیلے رہ گئے سب چلے گئے سب چلے گئے خطے سے اور پاکستان اکیلہ رہ گیا اس جنگ کے جو آفٹر ایفیکس اور بلو بیکس ہم آتے ہوئے تو ہم کس کس کو اس وقت کس کس کو ٹیک آن کریں ہم سے صاف بات کی جائے کہ آپ نظام کریں کس کس کبھی چاہتے ہیں آپ کبھی چاہتے ہیں کہ آپ ہم اثری حال کریں کیونکہ ان کی بھی پالسی میں یہ کنفیوجن رہا ہے وہ کنفیوجن ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات میں ہی کہوں گی یہ بھی ایک بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان سے خلاف ایک بیانیے کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور ہندوستان اس میں متحرک ہے ہم ہندوستان سے بھی ہمیشہ آمن چاہتے تھے لیکن کوئی ذاتی مفاد نہیں اس میں انبال ہوتا ہے جب ریاست کا کام ہے اور ملک کا نام ہے اور ملک کا جھنڈا ہے اس پر کوئی کاری ضرب نہیں لگا سکتا یا میلی آنکھ سے کوئی حمد نہیں کر سکتا دیکھنے کی کوئی کاری ضرب نہیں لگا کوئی کاری ضرب نہیں لگا